بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہاں لیکن جسیز میں ہوں سوائی پیالوں میں در امپر رئی پر اما تشکم نواز میں اگر choice جنوب در اینج آنج اگر توانیز میں اگر در اینج ہے ہماری ایسی توانی میں جنوب در اینجا ایسا ہے کہ میں نے یہ ایک ویفارم بنائی ہے انٹھوٹ کے اوپر یہ ویفارم آرہی ہے یہ ہے کہ پلاس ٹن اور یہاں بھی مائنس ٹن ہم دیکھیں چاہتے ہیں کہ یہ آؤٹوٹ کیا آئے گی تو آپ یہاں سے چلنا شروع کرو جو ہی یہاں سے ونٹیج تھوڑی سی زیادہ ہوگی یہاں پہ ونٹیج زیرو ہے یہاں پہ آئی پوائنٹ ونٹ اسے پوائنٹ ونٹ آئے گا تو وٹ اس ایدی پوائنٹ ونٹ آؤٹوٹ کیا آگی ہاں اپن لوگ سے ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ایک لاکھ پوائنٹ ونٹو ایک لاکھ ایک ہزار بن گیا یا سو بن گیا تو سو وٹ پہ جلے جیگی آؤٹوٹ کبھی اس کی ریل موٹی سے زیادہ جائے نہیں سکتی سو پہ کیسے جلے جائے گی تو یہ سیچریٹ کر جائے گا آؤٹوٹ میل گو تو اس کی یہاں پہ لیٹس ہم نے پلس بارہ بولٹ دیئے ہوئے ہیں اور یہاں مائنس بارہ دیئے ہوئے ہیں تو یہ دریکٹ پلس بارہ پہ جلا گئے گی آؤٹوٹ اب یہ آؤٹوٹ کب تک یہ ہی میں رہے گی آپ یہاں ویلیو بڑھاتے جائے پوائنٹ 2 کر دیں پوائنٹ 3 کر دیں پوائنٹ 4 کر دیں ایڈی بڑھتا جائے گا ملٹی پلائیڈ بائی انفنیٹ گین تو آؤٹوٹ سچریٹ کیے رکھے گی now when we come back to this اور اب اس کے باد ہم تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں منس پوائنٹ 1 تو اب ایڈی کیا ہو جائے گی اب آؤٹوٹ کے آجے گی منس پوائنٹ 1 یہاں سے آؤٹوٹ سیدھا کرتے نیچے جائے گی اور منس پوائنٹ 1 یہی سنیریو چلتا رہے گا جب تک کہ ہم اگین نیگٹیف سے ادھے باؤنری پہ آکے پوزٹیف جائے گی پوزٹیف ہو جائے گی پوزٹیف کرنگ کنگی پوزٹیف کرنگی پوزٹیف کرنگ Heather اس لئے آؤٹپٹ پوحدی ورنیسان میں سچگل کر جائے گی لیکن یہ داخلی ملک ر oste داخل ملک мин سچ گٹ کر جائے گی لانه چیز واینرا دنیا ملک رو جائے گی اسے داخل ملک ر خوش جائے گی وقت ر ، احمد بھی ہو جائے گی سٹارو ، کر جائے گی اس میں یہاں یو کنا سٹار ر facilitلہ بھیار آسو کرنیس ست ذولцевچی میرا ، جو ہم ہم بن کردار رcią جو ص tel Bieقرہ نک machine کہ جو input signal ہے اس کے level کے اوپر اس نے zero کو cross کر دیا تو اب اگرżeno کو cross کر کے یہ positive میں چلا گیا ہے تو output change ہو جائے گی جب positive سے zero cross کر کے negative میں جائے گا تو output negative direction میں جائے گی جب پھر zero کو cross کرے گا output پھر change ہو جائے گی فرحیب اپ ڈے وال merchant کو دیکھ کے آپ جانوٹا سکتے ہیں کہ zero cross کیایا ہے signal ہی نہیں کیا اور کس direction میں کیا ہے اگر output positive ہے تو اس کا مطلب ہے کہ zero cross ہوکر اگر اوٹپوٹ نیگٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ کے اوپر سگلل نے زیرو کو پوس کیا ہے اور نیگٹیو ہو گیا ہے جتنی دیر تک نیگٹیو رہا ہے اتنی جان تک آپ کی آؤپوٹ نیگٹیو سچوڈٹ کی رہی ہے پھر جب وہ پوسٹیو دیکشن میں گیا ہے تو اس جگہ پر آپ کی آؤپوٹ پوسٹیو ہو گیا تو یہ زیرو پوسٹیو دیکٹر now if instead of doing this just as a comparison میں اس کو ground دے دوں اور یہاں پہ یہ وین اپلائے کر دوں اب کیا ہوگا کیمکہ جو ہی voltage یہاں پہ آئے گی plus 1 یہاں پہ let us say 0.1 volt آ گیا ed کیا ہو جائے گی minus 0.1 اس وجہ سے آؤپوٹ جائے سچوڈٹ کر جائے گی minus پہ تو اس کیس میں ہمیں جو ملے گا آؤپوٹ مولی ڈاؤٹڈ ملے گی this is how we are going to get the output again it is still working as a zero crossing detector کیونکہ یہ اس جگہ سے جو 0 volt ہے اس سے اوپر اور نیچے والے سکنگ کے اوپر depend کرتے ہوئے اس کا ed پوسٹیو جائے نیگٹیو ہوتا ہے اور اس کا مضابق آؤپوٹ سچوڈٹ کر جائے گی now کیا یہی کام ایسا ہی ہوتا رہے گا اگر میں اس کو یہاں سے چینج کر کے اس پہ کوئی voltage دے دوں for example plus 5 volt دے دوں how should it behave now input ہم نے پھر وہی دی plus 10 minus 10 and here is the output جی آپ کو بھی بتائے گا کہ اس جگہ کے اوپر جب سکنگل یہاں سے یہاں پہنچے گا تو آؤپوٹ کیا ہوگی آؤپوٹ زیرو کیا ہوا دیکھیں یہاں پہ 0.1 volt آئے plus 0.1 volt یہاں پہ plus 5 volt ہے ed کیا بن گیا plus 4.9 اب چونکہ ed plus ہے اس کو جب آپ گین سے مٹی بھائی کریں گے تو آؤپوٹ پہ plus voltage آنی ہے لیکن افکورس plus voltage اس بات سیدہ ہو نہیں سکتی plus 12 volt آؤپوٹ پہ آجے گا تو یہاں پہ ہمیں plus 12 volt مل جائیں گے اب آپ یہاں input بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں جب یہ 0.1 سے 0.2 0.3 0.4 volt ہوں گے پھر 1 volt ہو جائے گا 2 volt ہو جائیں گے 3 volt ہو جائے گے کوئی فرق پڑے گا ہمارے آؤپوٹ پہ 5 کیا 5 کے بعد پڑے گا 5 کے بعد پڑے گا یعنی فرض کرتے ہیں یہ لیول ہمارا ہے this is 5 volt اس کا مطلب ہے کہ جب تک تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ با رہے تب تک تو آؤپوٹ ہائی گی رہے گی اب جب یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے لیکن اسے 5.1 volt پہ گئے اب یہاں 5.1 volt ہے اب ایڈی کیا ہو جائے گا نیگیٹیو تو آؤپوٹ کیا ہو جائے گی آؤپوٹ یہاں سے لیچے جری جائے گی اور آؤپوٹ کب تک لیچے رہے گی جب تک اس اینڈ کے اوپر وولٹیج 5 volt سے جا رہے گی تو جب تک ہم اس ایڈیے پہ رہے گے جب تک ہم یہاں پہ 5 volt سے اوپر رہے گے اس دوڑار میں آؤپوٹ لو ہی رہے گی پل دس پوائنٹ اس پوائنٹ پہ جب ہم آئیں گے اس کے پاس جو ہی ہاں پانچ سے تھوڑا سا نیچی آئیں گے تو ہماری آؤپوٹ جو ہے وہ پہل گو پوزٹیو پہ جو ہی ہاں وولٹیج پھر 5 سے کام ہوگی ایڈی پوزٹیو ہو جائے گا آؤپوٹ پوزٹیو ہو جائے گی ایڈی پوزٹیو ہو جائے گی کٹنیو تل دس پوائنٹ کیونکہ یہاں سے لے کے اس دوران اس پورے دوریشن میں جو انپوٹ ہے وہ 5 volt سے کام ہے جو ہی یہ اس لیول پہ پہنچے گی اور یہاں سے آگے بڑھنے ہی کوش کرے گی آؤپوٹ اگین گوہ نگٹیو ایڈیو تل دس پوائنٹ تو اب یہاں پہ بھی آؤپوٹ دو ہی لیول پہ آ رہی تھی پھلاس سچوریشن لیول پہ یا مینہ سچوریشن لیول پہ یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے only difference is کہ وہی ویفارم میں نے یہاں دی تھی وہی ویفارم انپوٹ کی وہاں دی تھی یہاں پہ آپ کو پوزٹیو اور نگٹیو ہاف برابر مل رہے ہیں کیونکہ زیرو سے اوپر اور زیرو سے نیچے رہنے کا ٹائم ویف کا ایک جسہ تھا لیکن یہاں اب ہم نے بجائے اس کو زیرو لیول دینے کے ایک elevated لیول دے دیا ہے کہ اس سے compare کرو بھی اب یہ ہمارا ریفرنس جو ہے یہ اوپر شفٹ ہو گیا ہے اب ویف انپوٹ ویف جو ہے وہ اس ریفرنس سے اوپر تھوڑی دی لیے رہتی ہے اور نیچے زیادر کے لیے رہتی ہے اس لیے آپ کی ویف میں اب high اور low time equal نہیں ہے duration total ویف کی وہ ہی رہ گی یہاں سے لے کے ایک high سے لے کے ایک low تک کا ٹائم اتنا ہی رہ گا جتنا کہ آپ کا input کا ٹائم پیریڈ ہے یہ t by 2 کے لیے high اور یہ t by 2 کے لیے low square wave لیکن جب آپ یہاں آو گے یہاں پہ بھی input کا ٹائم پیریڈ وہی ہے اور اگر آپ دیکھو کہ اس point سے لے کے اس point تک ٹائم کتنا ہوگا وہ پیریڈ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ٹائم ہے وہ بھی تو equal to time period ہی ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی ایک high اور ایک low output کا ٹائم جو ہے وہ again ٹائم پیریڈ ہی ہے لیکن فرق یہ پڑ گیا کہ یہ اب ٹی بائی ٹو سے چھوٹا ہو گیا ہے this is less than ٹی بائی ٹو اور یہ پیریڈ جو ہے this is greater than ٹی بائی ٹو اور اگر میں اس لیول کو اوپر کرتا جاؤں اوپر کرتا جاؤں تو کیا فرق پڑے گا اس ویو میں آہیے آہی ہے کون سا ٹائم کام ہوتا جائے گا کون سا ٹائم کام ہوتا جائے گا ٹی بائی ٹی ویو ٹائم کام ہوتا جائے گا تو پرائی میری لی اس لیول کو کام ہوتا جائے گا پلس ویڈ موڈلیشن کہ آپ اپنا شرف ریفرنس لیول کینج کرتے جا رہے ہیں اور آپ کی آہوٹ پڑ جو ہے اس کی فیکونسی تو وہی رہی ہے لیکن پلس کی ویڈ کینج ہوتا جائے جائے گا کہ یہاں پر آپ کوئی ایک ویو دے دیں اس کی فیکسی ہوگی اور یہاں پر آپ اپنا لیول چھیڑتے جائیں آپ کی آوٹپٹ کی پلس ویڈ بڑھتی جائے گی now would it change if we have instead of this wave for example میں کھا سائن ویو دے دوں اس کیس میں کیا پر فورمس پر فرق بڑھے گا یہی پہ 5 ویڈ میں نے دیئے ہوئے ہیں اس کی آوٹپٹ کیسی بنے گی کیسی ہی بنے گی اور اس میں بھی آپ اس لیول کو اوپن نیچے کرتے جائیں تلس ویڈتی ہے جب سے جلی جائے گی جس طرح سے ہم نے اس سرکڑ کو جب ہم نے ایک طرف گراؤنڈ دیا وا تھا اسے ہم نے زیرو لیول یا زیرو کروسنگ ڈیٹیکٹر کہا اسی طرح سے اگر ہم زیرو کی بجائے کوئی اور ریفرنس وولٹیج دے دیں کمپیرزن کے لیے تو پھر اس طرح کے سرکڑ کو ہم وولٹیج لیول ڈیٹیکٹر کہتے ہیں یعنی یہ سرکڑ جو آپ نے ایک سرٹن وولٹیج لیول دیا ہے اس کی ریفرنس سے کمپیرزن کرتا ہے انپوٹ کا اب ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کب انپوٹ ویو نے اس وولٹیج لیول کو کروس کیا ہے یہاں پہ زیرو لیول کروسنگ ہے انفیٹ دیکھا جائے تو زیرو لیول کروسنگ اسی کا سبسٹ بنتا ہے جس میں کہ ریفرنس وولٹیج is equal to zero تو وولٹیج لیول ڈیٹیکٹرز یا کمپیرٹرز جو ہیں ان کا بیسک پرپس یہ ہے کہ کوئی ایک ریفرنس وولٹیج ہے ایک اینڈ کے اوپر دوسرے اینڈ کے اوپر آپ انپوٹ اپلائے کر رہے ہیں آؤٹپٹ چینج کرے گی جب بھی آپ کی انپوٹ وولٹیج اس وولٹیج لیول کو کروس کرتی ہے اس وولٹیج لیول ڈیٹیکٹرز یا وولٹیج لیول کروسنگ اب اس کا استعمال کرانک ہے چھوٹی سی امتہائی سیمپل سیز ہے لیکن آپ لوگو نے یہ جو ہوتے ہیں آڈیو ایمپلیفائیرز ضرور میں اس کے وہ فرنٹ اوپر وہ بار ایلیڈیز کی ہو رہی ہوتی ہے جو آواز کا ساتھ اوپر جاتی ہے نیچے آرکے پر جاتی ہے اسے کچھ کیا آرکے پر جاتی ہے اس میں وہ کرتے ہی ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے کپیٹر لگا دیے پلس، مائنس، پلس، مائنس، پلس، مائنس اور یہاں پہ ایک خود وولٹیج لیول پتلیجی ڈیوائیڈر بنا دیا یہاں پہوٹ پلس ٹول وولٹ ہے یہاں پہ چلقیئے لگا دیا فرمیمپل اس کی ویلیو 1ک رکھ دی اس کی 1ک رکھ دی اس کی 1ک رکھ دی اور اس کی آپ رکھ دو 9ک now what means the voltage at this point پوٹیل سے دیوائی درہ ہو لگا ہے یہاں پہ 1 volt آئے گا یہاں پہ کیا voltage ہوگی 2 volt یہاں پہ 3 volt اب اگر میں ان کو اٹھاؤں اور ان کو اسے کا پہ دے دوں اس کا حضرت یہاں پہ آرہا ہے 3 volt کا ریفرن سگنل یہاں پہ آرہا ہے 2 volt کا ریفرن سگنل اور یہاں پہ آرہا ہے 1 volt کا ریفرن سگنل یہ جو پوسٹیو ٹرمینل ہے ان کو میں آپ اس میں ملاؤں اور ملا کے یہاں پہ میں اپنا وہ جیٹے سے مائک لگا دوں اب اس مائک میں جب آپ بولیں گے تو اس میں وولٹی ڈیوز ہوتی ہے اگر وہ وولٹیج 1 volt سے اپر گئی تو اس کے آگے ہم ایک سندھل الہی لگا دے گی اگر یہاں پہ وولٹیج جو ہے لڈس ہے وہ 2.1 volt آگئی تو کون کون سی LED جلے گی اس کو میں LED نمبر 1 کیا دیتا ہوں اس کو LED نمبر 2 LED نمبر 3 اگر یہاں پہ وولٹیج 2.1 volt آئے تو کون کون سی LED جلے گی 1 اور 2 کیونکہ کہ یہاں 2.1 volt ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ 2.1 volt ہے positive end کے اوپر negative پہ 1 volt ہے ED positive ہو گیا اس کے output positive saturate کر جائے گی یہاں پہ plus آرے سے اس میں سے ڈائیوڈ میں سے کرنٹ فرو کرے گی LED جل جائے گی یہاں پہ بھی 2.1 volt ہے یہاں 2 volt ہے ED positive ہے اس کے output بھی ہائی ہو جائے گی یہاں پہ 2.1 volt ہے لیکن negative پہ 3 volt ہے ED is negative output پہ کیا voltage آئے گی 0 کیا سے آئے گی یہ کمال کی چیز ہے ابھی تک ہم نے جتنا بھی کرام کیا اس میں 0 کہیں نہیں آیا minus کو جب 1,000,000 سے ملٹی پہ کریں گے 0 کیا سے آئے گا سوچ اس کو بہتا ہے اس لئے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے اپنا thought process کرو کہ ED کی ویلیو کیا آئی positive یا negative اس کو گین سے ملٹیپلای کریں تو positive اگر ED ہوگا تو output positive saturated کرے گی negative اپنے گی 0 تو کہیں بھی نہیں آئے گا you have to think logical manner میں reasoning کریں یہاں پہ negative اور نیگٹی کو جیئی تک نیگٹیی پوائیٹنووووٹ 문 تک نیگٹیو سوالا آنے سے یہ تو فاورڈ باعیس نہیں ہوتی یہ لڈی کو جی رہے گی اب اگر آپ مجید اس میں زور سے بولے ولٹی لیول بڑھکے 3.1 ووڈ ہو جائے تو یہ 3وں جل جائے گی اب یہی ہے کہ 3وں یہ وہ جو فرنٹ کے اوپر LED باگرافت کبھی اوپر نیچے آیا ہوتا ہے this is how it will work اسی طرح سے سم ٹائم یہ تو ایک اگزیامپل ہے دوسری اگزیامپل میں سم ٹائم آپ یہ چاہتے ہیں کہ لڈا سو جو نہیں بندتے ہیں وہ کلیاب سوچ سے کلیاب کریں تو وہ لائٹ جل جل جے گی تو اگر سے لائٹ جلادہ مقصود ہو تو یہی چھوٹا سرکٹ کان کر سکتا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے آپ باکیوں پر چلو بھول جائے کدر گیا اور بای دائی ویو کن سی ہے کہ آپ اس کی سنسیٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں ملدب اگر پتا لگے کہ آپ اس کو کھڑا ہو کے وہ زور زور سے بون رہے ایلی دی جال رہی ہے پس ایک ایلی دی جال رہی ہے افرالی ایلی دی جال رہی ہے تو اس سرکر میں کیا چینج کی جائے کہ ہلکا سا بولنے سے بھی ایلی دی اوپر چلی جائے رہی ہے پس ایلی دی جال رہی ہے تو اگر اسی کو میں بجائے یہاں کرنے کے اس کو میں انیس وولٹ کر دوں نائنٹین کے کر دوں اب یہاں بھی گرنے وولٹ دوں گے ایلی دی جال رہی ہے ایلی دی جال رہی ہے ایلی دی جال رہی ہے آپ کی آسانی کے لیے اس کو تھوڑا سا اور کر دیتے ہیں ٹونٹی ون کے کر دیتے ہیں ٹوائٹ فائی اب یہاں پہ پوائنٹ فائی وولٹ آجے گے یہاں پہ ون وولٹ آجے گا یہاں پہ ون پنٹ فائی وولٹ آجے گا تو اس طرح سے اگر آپ اس کو ایک ویری ایلی دی جال رہ لے تو اس کی ویلی کو بڑھا ج رہا کہ آپ نے سینسٹیویٹی کٹرول کر سکتے ہیں کہ کس لیول کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جلے یہ جلے اور یہ جلے اس کو آپ لیول کو یہاں سے کٹرول کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے جیسے میں کہا کہ یہی اگر سرکٹ لگا ہوا ہو یہاں پہ تو یہ ہے کہ جو ہی آواز تھوٹی سی لاؤڈ ہوئی تو لاؤڈ ہونے کے ساتھ ہی یہ ریفنس جو ہی آواز لاؤڈ ہوئی ایلی دی جلی لیکن اس کے بعد جو ہی آواز نیچے گئی ایلی دی بوجھ گئی اب اگر آپ چاہے کہ نہیں ایک دفعہ تچ کر جائے تو پھر وہیں رہے پھر کہیں نہ جائے یعنی ایلی دی بس آن ہی رہے آواز چاہے پیشے سے بند بھی ہو جائے اس کے لیے all you have to do is کہ تھائریسٹر پڑا ہوئے سنا ہوئے کہ نہ پڑا ہوئے نہ سنا ہوئے اگر ایک دفعہ گیٹ پہ بولٹی جائیں گے تو یہ کنکٹ کرتا رہے گا اگر میں اس کو یہ لگا کے ڈائیوڈ آگے یہ لگا دوں اور یہاں پہ لٹس ہے آپ کی پلس ٹویل وولٹ ہے اب یہاں پہ آپ بیشک ایک بیل لگا دیں بزر لگا دیں جو مردی لگا دیں اور اسے ٹائی اپ کرا دیں یہاں پہ اب جب کبھی بھی یہاں پہ وولٹی لیول اس سے بڑے گا یہاں پہ پلس ٹویل وولٹ آئیں گے ڈائیوڈ میں سے گزر کے ڈیوائیڈر بنے گا یہاں پہ وولٹیج اپلائی ہوگی گیٹ کے اوپر گیٹ کے اوپر وولٹیج اپلائی ہوگی یہ فیسر ٹرن آن ہو جائے گا یہاں پہ کلوس سوچ یہاں سے کرن ہیو گزرنا شروع کر دے گی یہ گھنٹی بجھنا شروع ہو جائے گی اب اگر یہاں وولٹیج کم ہو بھی جائے تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ نیگیٹیو ٹویل وولٹ آ جائے گی ڈائیوڈ اوپن ہو جائے گا اس جگہ کے اوپر زیرو وولٹ ہوں گے اب یہ بزر بجتہ ہی رہے گا جاتا کہ آپ جاکیسو خود بند کریں اور خود بند کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ایک سوچ لگا دیتے ہیں آپ اس سوچ کو دبائیں گے اس میں سے گزرنے والی ساری کرنٹ اب ادھر سے گزرے گی جب اس میں سے کرنٹ گزرنا بند ہو تو پھر یہ آف ہو جاتا ہے سوچ دبائنے کے بعد سوچ آپ چھوڑ دیں گے بل بانو جائے گی اس سرکڑ کو کہاں کہاں استعمال کی حضرت ہے آپ جانتے ہیں سوچ دبائیں آپ کے گھر میں کوئی کیا آیا چور آ گیا آپ اس ساؤنڈ والے کو لگا دیں کسی ونڈو کے پاس تو اگر وہ چور آ کے ونڈو توڑے گا تو وہ جو اس کی آواز فتا ہوگی اس سے یہ برگلر ارام بن گیا آپ کا اسی طرح سے سم ٹائم یو میں وانڈ کہ گھر میں جو ایسی آتی ہے ہماری وہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے اور آپ چاہو کہ ایک سٹل لیول سے اوپر ایسی گئی نہ تو ایک بیل بانجے تھا کہ ہم فورا اپنے فریج ٹی وی بیرہ پاند کر دیں وہاں سڑ نہ جائیں وہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہو کیونکہ آپ بجائے اس کو سپیکر سے ایپ پڑ دینے کے آپ یہ آپ کی دو سو بیس وولٹ ایس ہی آ رہی ہے اس کے آگے لگائیں ٹرانسفارمر اس کو کنورٹ کر لیں بارہ وولٹ میں نو وولٹ میں مٹایور اسے کنورٹ کر کے اس کے آگے لگائے ایک آپ نے پڑا گیا سرکٹ پیگ ڈیٹیکٹر جو کہ پہتا ہے کہ آپ کی پیگ وولٹیج کہاں تک جا رہی ہے اس کی آؤٹور اٹھا کے اس سے ایفرس میں دیتے اسے انپوٹ پہ دیتے اپنا ریفرنس یہاں سے ایجسٹ کر لیں تاکہ جب یہاں پہ دو سو بیچے لیٹر سے دو سو ساٹھ وولٹ آئے گا یہاں پہ بارہ کی بیجائے جو بھی تیرہ وولٹ آئے گے تیرہ وولٹ کی پیگ جو آپ پکڑیں گے وہ وولٹیج اس وولٹ سے بڑھ جائے گی یہ فائر کرے گا آگے سے ہائی ریسٹر ہائی ریسٹر ہائی ریسٹر ہائی ریسٹر ہائی ریسٹر ہائی ریسٹر کہ یہ سیمپل سا کرے گی کمپیر کرتا ہے بس کیزوں کو وولٹیج کو کمپیر کرتا ہے آئے گو پھرس ولٹیج دوسرا ایک انپوٹ وولٹیج کو کمپیر کرتا ہے اگر وہ والیو سے کراوز کر دے تو ایک سٹان کر کے آپ کو سگنل دے دے گا اس سگنل کے ساتھ آپ لائٹ جلائیں آپ بذر آن کرائیں جو مرضی کرائیں اور وہ سگنل کہاں سے انپورٹ جنریٹ کرنے تو آپ کی مردی ہے ساؤنڈ لے لیں آپ یہ جیسے میں نے کہا کہ گھر کا لیول دیٹیکٹر وہ پکڑ لیں میبھی آپ کو کہ یہ میں نے کمرے کا ٹیپیٹر دیٹیکٹ کرنے تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ ایک چیز ملتی ہے اسے کیا کہتے ہیں یہ رجسٹر روپر ڈاٹ اسے کیا کہاں تھرمیسٹر یہ تیمپریچر ڈیپیننیٹ رجسٹر ہوتا ہے جو جو ٹیپیٹر بڑھتا ہے اس کی رسنس کام ہوتے جاتی ہے اب جو جو ٹیپیٹر بڑھے گا اس کی رسنس کام ہوتے جائے گی اور یہاں پہ جو وولٹی جا اس کا کیا پہ ہوا بڑھتی جائے گی سو پہ پر پر آئے سے دیوائیڈا رہا اس کی رسنس کام ہونے شروع ہوگی اس کے کراس ڈروپ کام ہوگا اس پہ بڑھتا جائے گا یہاں مولٹیج بڑھتی جائے گی جب یہ مولٹیج بڑھتے بڑھتے اس لیون کو کراس کرے گی you know کہ temperature ایک سرٹل لیون سے ہائی ہو چکا ہے اچھا اسی طرح سے اب اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور سرکٹ یہ تو کمپیٹر ہے سارے سرکٹ یہ کمپیٹر سرکٹ ہے now there is something which is called window کمپیٹر as the name says window کمپیٹر basically یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا سگنل ایک سرٹن وولٹیج رینج کے اندر ہے یا اس سے باہر ہے یہ تو تھے کمپیٹر اب وولٹیج لیول کمپیٹر یہ سرپتاتا ہے ایک لیول کہ اس لیول سے اوپر ہے یا نیچے ہے input سگنل window کمپیٹر basically وولٹیج اس کے ایک ونڈو بنا دیتا ہے let us say اگر ہمارا یہ سائن ویم تھی اور میں یہاں پہ ایک ونڈو بنا دوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اس window سے اندر ہوں signal تو output ایک لیول پہ ہو اور جب اس window سے باہر نگلے تو output ایک ڈیفرن لیول پہ ہو جائے in other word اس case میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری output جو ہے وہ اس طرح سے آئے جب اس رین سے باہر ہوں اس وقت میری output ڈھائی ہو otherwise جب اس ونڈو سے باہر ہوں تو لو پھر اس ونڈو کے اندر ہوں ہائی پھر اس ونڈو سے اس ونڈو سے میں باہر نکل گیا پورا یہاں سے لے کے یہاں تک اگر ونڈو سے باہر ہوں output لو پھر یہاں سے لے کے signal جب میرا یہاں تک چڑھ رہا ہے اس ونڈو کے اندر اندر output ہائی پھر جب اس سے باہر نکلا پھر لو اس ونڈو کمپیرٹر آپ نے ایک لیول نہیں دیا آپ نے دو لیول دے دی کہ اس ان دونو لیول کے درمیان اگر voltage ہوگی تو output ایک لیول پہ ہوگی اگر اس سے باہر ہو چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو تو ایک اور لیول پہ ہوگی یہ کیسے بنایا ہے سپس کرو اس کو میں کہہ جاتا ہوں وی ون یہ بولٹی جی لیول وی ون ہے وی آر ون کہتے ہیں کہ ریپسرس ویلیو ون اور یہ وی آر ون ون کوڈ سی کہ بیسیکلی یہاں پہ دو ڈیفرنٹ لیول میں نے کمپیر کر رہے ہیں تو اگر میں اس طرح کے دو سرکل لگا دوں اچھا دو سرکل لگائے کیسے لگائے پلس مائنس پلس مائنس اگر میں سے یہاں پہ دے جاتا ہوں یہاں پہ لے دوں وی آر ون اور ان دونوں کو ملا دیں اور یہاں پہ میں دوں وی آر ون لیٹا سی کیا ہوگا فرض کرو یہاں سے چلنا شروع ہوا سکنل ابھی میں اس پہ رہا کے دو ڈیفرن کیسے ہیں اگر میں تو ایک ڈیفرن چاہیے ہیں ابھی تو یہ دو ڈیفرن ہے دو ڈیفرن کو آپس پہ ملا اگر کوئی ایک ڈیفرن نکالیں نکالیں گے کیسے نکالیں پہلے تا دیکھیں سرکیٹ کام کرے گا بھی نہیں کرے گا کون مجھے بتائے گا نی� والنٹیر کوش والنٹیر نہیں ٹھیک ہے میں کس کھوس پکک کنک کrage کار لیتا ہوں لی جار آپ بتاؤو بیٹا دیکھو ای دو کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہوں تو دونٹ ہیزیٹیٹ غلطی ہو جائے گے سیکھتے ہوئے لیکن چلے تو سہی نا جاتا کہ آپ چلے ہی نہیں کروں گے تو کہاں پہنچ ہو گے کہی بھی نہیں چلنا تو شروع کرو think about it ہم یہاں پہ ہیں اس وقت 0.1 volt اس جگہ کے اوپر آج سا 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 input پہ چلنا شروع کریں جب یہاں پہ 0.1 volt ہے اس ped کیا ہوگی وہ تو draw کیا ہے اس کو لے لو یہ پیک ویلی اس کی 10 volt پہ جا رہی ہے یہ جو ہے چلو سات ووٹ ہے یہ لات اسے 3 volt ہے کیونکہ 0 سے تو اپر ہی ہے یہ تو میننس چیز تو آپ جب کی کچھ پانک بان پہنچے ہیں ہاں پانک بان چیز میننس ہو جائے گی کیا میننس ہو جائے گی چیز نہیں کیونکہ کتنی ہو جائے گی چیز میننس مائنس 2.9 آئٹ aprend کیا ہوگی اس کی آئٹ مت ہ改ی رگھانی renew تو نیگیٹیو پلکھار ہو جابی ٹھیک ہے اس کو آئٹ پچ کیا ہوگی emie اس کی Total اس کی پلاس ٹیلو آ گیا لیکن یہ تو سرک اڈسرا کام نہیں کر رہا ہم تو تب چاہتے تھے نا کہ جب یہاں پہ ہم ہو تو آؤٹپٹ شوڈ سٹے لو کیونکہ ہم اس رینج سے باہر ہیں یہ تو لو آ گیا یہ لو نہیں آ رہا اس کو لول آنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں وہ کہنے جی اگر میں اس کو نیگٹی پہ دے کے سے پوسٹی دے دوں کہ آپ کام چلے گا اب یہاں پوائنٹ ون وولٹ یہاں پہ وہ وی آٹو سیون وولٹ ایڈی کیا ہوگی تو آؤٹپٹ کیا ہوگی اس کی مائنس ٹوال یہ تو لگتا ہے کام شاید چل جائے ابھی دیکھتے ہیں کہ ایک کام چلے گا اب اس کے بعد اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ رہے یہاں پہ رہے یہاں 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 یہی سنیری ہو رہے گا دونوں کے آرپوٹ رائے گی نہیں آتی رہے گی جب ہم اس سے گھر پہنچیں گے تو کیا ہوگا یعنی فرز کرو یہاں پہ انپوٹ سنگل 3.2 پہ پہنچ گیا اس کی آرپوٹ کیا آئے گی پوزیٹیو اور اس کی نیکٹیو چلو دونوں میں سے ایک تو پوزیٹیو ہوا ہمیں بھی آرپوٹ پوزیٹیو چاہیے آپ دیکھیں گے دونوں میں سے کیسے آرپوٹ پوزیٹیو مکالیں یہی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اب جب یہاں پہنچے تو کیا ہوا دونوں پوزیٹیو ہوگے لیکن ہمیں پوزیٹیو چاہیے تھا آرپوٹ کے اوپر آرپوٹ چاہیے تھا دیکھٹیو چاہیے تھا پھر اور کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کو ہمیں ایک پہنچ کیا ہے کیا ہوتا ہے لو کیا ہوتا ہے 5 volt پہ high ہوتا ہے یہ آپ دیتا ہے جب high تو پلاس 12 دیتا ہے یہ جب مائنس 12 دیتا ہے جب لو جاتا ہے آپ ہی چاہیں گے کہ جب یہ پلاس 12 ملے تو آپ کو آگے تی تی لیول پلاس 5 volt ملے اور جب مائنس 12 ملے تو 0 volt ملے ابھی ہم سکر دے سکے گے نا کسی گیٹ کو یہ لیول کیسے لے ان سے مسئلہ نہیں ہے حل ہے اس کا سوچو سکے گیٹ لگائے کہ یہ چی سے مل جائے کون سی LM کیا 324 ہاں ہاں نہیں بتاؤ LM 324 لگا دے LM 7080 925 1028 1029 موٹی رگلیٹ لگا دے 1029 1029 وہ بھی ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی نیگٹیو آگے جا رہی نہ دو ڈائیوڈ لگا دو اب پلس آئے گا ٹویلڈ پہ یہاں پہ آجے گا مینس ٹویلڈ یہاں پہ کچھ نہیں آئے گا لیکن اب ٹویلڈ پہ پانچ پہ لے کے آنے دیوڈ لگا دے یہ لو ناو جب یہاں پہ پلس ٹویلڈ پہ آئیں گے یہاں پہ آئیں آپ نے دیوڈڈ لگایا ہے یہاں پہ آپ کو پانچ پڑس مل جائیں گے ان کی ویلیو ایڈیسٹ کر لیں ہاں بیٹا ہے لگا ہی دیتے ہیں 7805 یہ اس کی وی آؤٹ یہ وی ان اس کی وی ان کے اوپر جب آپ یہ سنگل دو گے پلس ٹویلڈ مائنس ٹویلڈ تو اس کی جو وی آؤٹ ہے جب پلس ٹویلڈ آئیں گے تو آؤٹپٹ پہ آپ کو پلس ٹویلڈ مل جائیں گے جب یہ نیگٹیب جائے گا تو آؤٹپٹ فوراں نیگٹیب نہیں جائے جب پلس ٹویلڈ آئیں گے جب پلس ٹویلڈ آئیں گے کیونکہ اس کے اندر جو آؤٹپٹ کے اوپر فیلٹر کپیسر لگا ہوتا ہے وہ کپیسر آئیسا سا رشارج کرے گا آپ کو اگر یہ فوراں ٹھک ترکے چاہیے گے کہ مجھے گیروڈ مل جائے جیسے یہاں پہ پلس ٹویلڈ سے مائنس ٹویلڈ ملا ہے یہ آپ کو نہیں ملتا بکوز دس سرکیٹ is not ڈیزائنڈ to do this یہ تو پہر سپلائی ہے یہ تو آؤٹپٹ جب تک بارہ مٹ آرہی ہے پانچ مٹ دیتا رہے گا جب آؤٹپٹ کم ہو جائے گی زیروڈ پہ تو یہ اپنی آہستہ 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 گی quéster چارج ہونا ہے اس کا ڈیز چارج ہو آپ کے یروڈ پہ چلا جائے گا اس لیے یہ ان کاموں کے لئے نیلگتے سمیل پروسسنگ کے لئے لیکن پہ کوئی ایک سمپل سا ایک تو یہ سرکیٹ ہے پلاس ٹویلڈ دیئے ٹویلڈ آگے آ جائیں گے یہ دیوائیڈ کر کے اس کو پانچ ہوڈ دے دیتے گا جب ٹویلڈ آئیں گے تو یہ سرکیٹ اوپن ہو جائے گا کوئی کنٹرون ہی کرے گی اس جگہ کے اوپر اس پہ کوئی ڈراب ہو گا ہی نہیں تو یہاں پہ جو زیرو والٹیج ہے وہ یہاں پہ مل جائے گی تو ہمیں یہ سیگنل مل جائے گا this is what we can do دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 5 اور 0 ہی لے نا ہے تو پھر آپ بجائے یہاں پہ آپ اپ وہ لائیں جو دول سپلائی آپ اپ ہے آپ لگائیں ہی وہ جو سنگل سپلائی آپ اپ ہے کیونکہ یہ آپ کو یہاں پہ پلس والٹیج دے گا اور یہاں پہ یہ آپ کو کلوز ٹو زیرو والٹ دے گا پھر آپ کو یہاں پہ یہ چیز لگانے کی ضرور سے ہی پڑتی اب آپ یہاں پلس باران ہی بجائے اس کو پلس فائی والٹ دے دے تو جب یہ سیٹرٹ کرے گا تو یہ پلس فائی کے پاس آجے گا جب نیچے جانا ہوگا تو یہ زیرو کے پاس آجے گا ایک اور جو ایک نیا آئیڈیا ہے یہ ہوتے ہیں ان میں آؤٹ پوٹ کے اوپر بجائے ٹوٹم پول آؤٹ پوٹ کے جو ہم نے لازم دیکھی تھی میں نے بتایا تھا کہ ایک آم آب ایم کی آؤٹ پوٹ یوں ہوتی ہے جب آؤٹ پہ آئی آنا ہو تو یہ ٹرانسٹر آن ہو جاتا ہے یہ آؤٹ پوٹ کے اوپر یہی مت Haiti جاتی ہے جب لو آنا ہو یہ ٹرانسٹر آؤٹ پہ آئی آگا کو یہ آؤٹ پونڈ ہے جو اوپن کلیکٹر ہوتے ہیں ان میں ایک سہریو جو ہوتا ہے ان میں سہریو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسٹر ہوتا ہی نہیں اور یہاں پہ یہ ٹرانس لگا ہوتا ہے now what happens is that سیمبل اس کا بھی یہی بنگ دیا جب یہاں پہ voltage 0 سے زیادہ ہوگی یا اس ریفرنس سے زیادہ ہوگی ED will become positive جب ED positive ہوگا تو بسکلی یہ transistor off ہو جاتا ہے ED positive it means transistor off اور جب ED negative ہوگی تو یہ transistor on ہو جاتا ہے اب جب یہ transistor ED negative ہوئی transistor on ہو گیا تو یہاں پہ کیا voltage جائے گی یہ transistor on ہو گیا یہی voltage واہر آ جائے گی کیونکہ یہ جب transistor on ہو گیا تو یہی 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 جب transistor on ہو گیا تو آپ کو یہی voltage مل جائے گی تو آپ کے پاس V out جو ہے that will become minus VE یعنی negative height پہ saturate کر جائے گا جیسے عام میں بھی کرتا ہے issue یہ ہے کہ جب یہ ED positive ہوگی transistor ہو گیا off تو output voltage آئے گی کیا what is V out جب transistor off ہو گیا اس کا مطلب ہے اس تار کا تو کسی کے ساتھ کوئی connection ہی نہیں ہے تو جس single ہوا میں تار لٹک رہی ہے اس پہ آپ ووٹی لگنا چاہیں گے وہ کیا ووٹی جائیں گے اصل میں کچھ بھی نہیں والٹیج کیا ملے وہ تار ہی ہوا میں لٹک رہی ہے اس لئے اگر ایسے جو open collector output آپ کے op amp ہوتے ہیں اگر آپ ان سے صرف op amp سے directly output لینے کی کوشش کریں گے تو چونکہ یہ تو اندر سے open collector ہے یہ آپ کچھ بھی نہیں ملے گا جب ED positive ہوگا اس کے لئے آپ کو ایک pull up resistor لگانا پڑتا ہے اسے ہم کہتے ہیں pull up resistor اور یہاں پہ آپ کوئی سپلائی لگا دیتے ہیں پلس 5 لگا دو پلس 10 لگا دو پلس 15 لگا دو اس سپلائی کا جو آپ نے یہاں پہ سپلائی دیوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ آپ نے میبی پلس 12 اور مائنس 12 دیا ہو یہاں پہ آپ پلس 5 دے دیں 20 volts دے دیں 25 volts دے دیں اس اور پہ آپ کی ڈیڈا شیٹ کے لئے بتایا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ میکسیم کتنی وولٹی لگا سکتے ہیں 30 volts دے دیں جب اس کے ساتھ یہاں پہ اب میں نے یہ پلس 5 volts لگا دیے ہیں اور ساتھ ریزیسٹر لگا دے تو یہاں سے جو میں آٹپوٹ لے رہا ہوں آپ پہ پتا سکتے ہو کہ جب یہ ٹرائیسٹر آف ہوگا یہاں پہ کیا وولٹی جائے گی یہی وولٹی جائے گی یہاں پہ آپ نے یہاں لگائی گی تو یہاں پہ آپ کو یہ 5 volts مل جائے گا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اور اس طرح کا ایک کمپیلٹر اس کا نمبر ہے LM339 یہ ایک چودہ پین کا پیکیج ہے جس میں چار کمپیلٹرز ہیں اسی طرح کے اور یہ آپ کو اپن کلیکٹر آؤٹ پٹ دیتا ہے اس کا ایک خیادہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کوئی اور ووٹیج آؤٹ پٹ پہ لینا چاہے ادر دین پلاس ٹویل ورمائنس ٹویل تو آپ لے سکتے ہیں اب یہ اگر آپ لگا لوگے یہاں پہ تو آپ کو آؤٹ پٹ پہ فائی وولٹ ملیں گے لیکن نیگٹیو پہ آپ کو پرابلم ہے نیگٹیو پہ آپ کو وی مل رہا ہے اگر آپ نے آگے ٹیٹیو سرکرٹ کو دینا ہے تو افکورس پھر ہم یوں نہیں آگے دے سکتے ہیں پھر کیا گرے پھر جو یہاں کیا تھا یعنی اگر میں نے اس کو LM339 لگا دوں اور یہاں پہ پلس ٹویل ورمائنس ٹویل وولٹ لگے ہوئے ہوں یہاں پہ اگر میں پلس فائی وولٹ کے ساتھ ایک پل اپ رزیسٹر لگا دوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں مجھے ملے گی پلس فائی ورمائنس وی ای ای اب اس کو ختم کرنے کے لئے آپ ڈائیوڈ لگا دیں تو جب یہاں پلس فائی ورمائنس جب یہاں مل جائیں گے جب یہاں مائنس وی آئے گا ڈائیوڈ اوپن ہو جائیں گے اور آپ کو کشی نہیں ملے گا لیکن اس طرح سے چھوڑنا کبھی بھی آوٹ پوٹ کو اچھا نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ کا ڈائیوڈ آف ہوگی تو ایٹیز اگین اپ فلوٹنگ وائر یہ ٹپکلی آپ کو زیرو ورمائنس وی دے گا یہ فلوٹ کر رہا ہے اس کے لئے پھر آپ یہ کرتے ہیں جب یہ ڈائیوڈ اوپن ہوگی تو یہ پوائن اس ریزسٹر کے سوپ راؤنڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو زیرو ورمائنس وی آئے گے جب یہ ڈائیوڈ کنڈکٹ کرے گی تو اب کیا یہاں پہ 5 ورمائنس وی آئے گے یہ ڈائیوڈ کنڈکٹ کرے گا تو یہ پوٹیل سے ڈائیوڈ بن گیا اب یہاں آپ کو 5 ورمائنس وی ملیں گے اب اگر آپ 5 ورمائنس وی لینا چاہتے ہیں اور 0 ورمائنس وی لینا چاہتے ہیں تو کیا کرے اس ڈائیوڈ کنڈکٹ نہیں کرے گا یہاں 0 ورمائنس مل جائے گا جب ڈائیوڈ کنڈکٹ کرے گا تو یہ دو پٹیسیں ڈائیوڈ کو بن گیا لیکن اس کی ویلیو 100 کے ہے اس کی ویلیو 1 کے ہے تو یہ سٹل آپ کو 5 ورمائنس وی لینا چاہتے ہیں تو یہ سٹل آپ کو 5 ورمائنس سے بہت قریب می بھی 4 point something ورمائنس ورمائنس وی لینا چاہتے ہیں اور آپ کو ٹام ہو گیا آچھا اب یہ اوپن کلیکٹر کا جو ایک اور فائدہ ہے وہ جو ہم ویڈو کمپیٹر کی بات کر رہے تھے اگر اس کی طرف آئیں now keeping in mind کہ ان کے اندر اوپن کلیکٹر ہے یعنی اصل میں if i re-draw it اصل میں یہ جو output ہے اس کے ساتھ ایک یہ لگاوہ ہے ایک یہ لگاوہ ہے اور دونوں کی output اوپن کلیکٹر ہے اچھا جی اب یہاں جو ہم نے کیا تھا کہ vr1 اگر ہم یہاں پہ دیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب تک اس پوائنٹ پہ voltage اس reference سے کم ہوگی یہ transistor on ہوگا output پہ minus vr1 جب یہ اس سے بڑے گا یہاں پہ یہ transistor on ہو جائے گا on ہونے سے یہاں پہ کیا بڑھنٹ جائے گی کچھ بھی نہیں البتہ اگر میں نے آگے اس کا پولہ پرزیسٹر لگا دیا ہے آپ مجھے یہاں پہ 5 volt مل جائیں گے یعنی high level مل جائے گا پلاس 5 لگا لیں پلاس 15 لگا لیں whatever یہ آپ کو high level یہ مل جائے گا what about the other side جو پہلے بھی ہمارا ایشو تھا other side پہ جائے گرے vr2 کہا لگائیں اور یہ سنگل کہاں tie up کرے کوئی آئیڈیا پہلے بھی ہے vr2 دے دے آپ بتائیں کیا یہ کام کرے گا ہے یہ آب کیا دے گا آؤٹکٹ جب میں اس ونڈو سے باہر ہوں جب میں 3V سے نیچے ہوں VR1 سے نیچے ہوں تو اس کے output کیا ہوگی اس فقط خوش بھی نہیں ہوگی انلس کہ میں اس کے ساتھ ملف لگا دوں کیا پوزنی بنی چاہیے تھے نہیں ہونی چاہیے تھے جب input voltage VR1 سے کم ہے تو output negative آنی چاہیے تھے وہ تو نہیں آرہی جاگ رہے ہو بھائی تو کچھ تو بولو یاد کچھ کوئی تو idea ہو کوئی تابق ٹوگیاں لڑائیں جے کیا ہو سکتا ہے کیا رہی ہو سکتا ہے آپ سے ہی کہہ رہے ہو اگر ہم یہ کہے if you want to take that route کہ یہاں جو مردی آنے نے آگے میں ایک combination circuit بنا لوں گا تو اس کو تابق میں output لے لوں گا تو یس we can do that لیکن the point is کہ کیا that is the only way کہ آپ کو اس میں ایکسرا آئی سیز لگانے پڑیں گے کیا اس کے بغیار آپ کچھ نہیں کر سکتے یہاں پہ ہے کیا رہین یہ اب ٹھیک ہے کام جو ہونے چاہیے وہ ہی ہوگا جب یہاں پہ ہمارے پاس 3 سے کم وولٹی لیول ہوگا تو اس کی آؤٹھوڈ نیگٹیو ہوگی اس کی آؤٹھوڈ بھی نیگٹیو ہوگی جب ہم 3 اور 7 کے درمیان میں کہیں ہوں گے اس کی آؤٹھوڈ پاوٹیو ہوگی کوئی ٹرانسٹر آف ہو جائے گا اس کی آؤٹھوڈ کیا ہوگی ہے جب بج مسلا اگر میں اس سے اوپر نکل جاؤں 7 سے اوپر نکل جاؤں تو کیا ہوگا دونوں پاوٹیو ہوگا دونوں پاوٹیو ہوگا بیچ والے سرکٹ میں کیا کیا جائے یعنی ہمیں یہ نظر آرہا ہے کہ جب 7 سے اوپر ہیں تو دونوں ہی پوزٹیو ہیں 7 سے اوپر ہیں تو دونوں ہی پوزٹیو ہیں جب 3 سے بیچے ہیں تو دونوں ہی نگٹیو ہیں یعنی دونوں کا بیہیویر ایک ہی جیسا ہے وینڈو سے باہر باہر وینڈو کے اندر پرابلم موسیقی کیا کریں ایک میں آپ فائدہ دیتا ہوں ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں اوپرن کلیکٹر میں وہ آپ ہمیشہ یہ کر سکتے ہیں کہ بجائے دو الگ اپل اپل لگانے کے آپ ان دونوں کو ٹائ اپ کر سکتے ہیں یوں اس سے ہوتا صرف یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ٹرانزیسٹر آن ہو یا دونوں آن ہو تو رزلٹ ایک ہی رہے گا یہاں پہ وولٹیج ہمیشہ یہ ہی آئے گی مائنس ای اگر ایک ٹرانزیسٹر آن ہو یا دونوں آن ہو رزلٹ اس آلویز سیم جب یہ دونوں ٹرانزیسٹر آف ہوں گے صرف اس مگر یہاں پہ آپ کو یہ ہائی ملتا ہے تو یہ اوپرن کلیکٹر کا فائدہ صرف یہ ہے کہ عام آپ ایم کی طرح اگر آپ نے ان کی آوٹپوٹ کو ٹائے کر دیا ہوتا اور ایک آوٹپوٹ پوزیتیو دے رہا ہوتا دوسرا آوٹپوٹ نیگیٹیو دے رہا ہوتا تو پرابلم ہو جاتی دو داروں کو ہم لائے نہیں سکتے ایک یہاں پہ پلاس ٹویل دے رہا ہو دوسرا آب مائنس ٹویل دے رہا ہو تو وہ تو شورٹ ہو جائے گا لیکن جہاں پہ آپ کو دو آوپ ایم کی آوٹپوٹ آپس میں ٹائے کرنی ہو ملانی ہو وہاں پہ پھر اوپن کلیکٹر سٹیٹیجی جو ہے یہ بیس سوٹیڈ ہے اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اب اگر ایک ٹرانزیسٹر آن ہو گا تب بھی یہاں مائنس ٹویل دے رہے گا اگر دونوں آن ہوں گے تب بھی یہاں مائنس ٹویل دے رہے گا اب دونوں آف ہوں گے صرف اس وقت یہاں پہ پلاس یہ والی ووٹی جائے گی تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دکھر پاسبل کمیشل کیا ہے اس کا وی آر ون یہاں دے دیں یا یہاں دے دیں اس کا یہاں دے دیں یا یہاں دے دیں ہمیں جس ٹرائی ٹوڈو اٹن سی کہ کیا ہمیں کوئی ایسا بہیوئر ملتا ہے جس میں کہ ونڈو کے اندر ایک آؤٹپٹ آئے اور ونڈو کے باہر ایک آؤٹپٹ آئے چاہے لٹسی یہ روڈ ریورس ہو جائے ہمیں تو اصل کنسرن یہ ہے کہ ونڈو کے اندر اگر ہو تو ہمیں ایک لیول پہ وونٹیج ملے آؤٹپٹ پہ ونڈو سے باہر ہو تو ایک لیول پہ ملے چاہے بیچ میں ہائی ملے باہر لو ملے یا اس کای inverse ہو کہ ونڈو کے اندر مجھے لو ملے window کے باعر ہائی ملے کچھ پہو ہوں آئی جس واپ تو مجھے اندکیشن مل جائے ونڈو سے اندر ہوں یا بہر ہوں اندر ہوں تو آپawan سے لیول پڑٹ آئے سی پواتپ ہوج이시ے کی آؤٹپٹ آئے سی پواتپ ہوجیہ کی کہ باہر ہوں یا اس کا کناpper کرلو باہر ہوں تو پواتپ تک پواتپ ہے آئتپ اندر ہوتا ہے پوباری ویڈانچے لاتا ہے جب ملکہ ہے مصل گا جب ملکہ ہے ایک دیاری ویڈو اسے لات کاندھر سب ملکہ ہے ملکہ ہے سب ملکہ ہے اگر ہم آگے چلتے ہیں کہ کمپیٹر کی ہم نے بھی بات کی یہ جو اوپن لوپ کمپیٹر بلکل اس میں مجھے ایک بات بتائیں ایسی کا تھرمو سٹیٹر آپ نے ایک لیول سٹ کیا کہ تیپیٹر اس لیول سے نیچے گرے تو ایسی آن ہو جائے نہیں اُلٹا ہو جائے جب 26 ڈگری سٹ کیا ہے تو 26 ڈگری سے جب اوپر ہوگا تیمپیٹر ایسی آن ہو جائے گا کوولیگ ہوگی تیمپیٹر نیچے آئے گا جب 26 سے نیچے جائے بند ہو جائے اب یہ کرنے کے لیے ہم سرکیٹ کیا بنائیں سیمپل کمپیٹر ہے میں یہاں پہ ایک ریفرس ووٹی سٹ کر دیتا ہوں کورسپونڈنگ تیمپیٹر اور یہاں پہ میرے پاس اگین وہ تھرمیسٹر ہے اس کو میں اب جو لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے بولٹیج دے دی اور یہاں سے آؤٹوٹ لے کے یہاں دے دی جو جو تیمپیٹر بڑے گا اس کی ویلیو کام ہوگی اور یہاں پہ بولٹیج بڑھنا شروع کر دے گی جب یہاں بولٹیج اس میرے سیٹ ٹیپریٹر سے زیادہ ہوگی تو آؤٹوٹ کیا ہوگا ہائی الو جب اس پہنٹ ووٹیج اس سے زیادہ آئے گی آؤٹوٹ ہائی ہو جائے گی اب آؤٹوٹ ہائی ہوگی آگے میں نے اس سے اے سی آنکروا دیا کیسے آنکروا دیں گے یہاں آؤٹوٹ اگر ہائی ہو جاتی ہے اس کو آپ ایک ریلے کو دے دیں یہ ریلے کی کوئل ہے اور ریلے کے جو کنیکشن ہے آپ کے اس میں جو میرے پاس دو سو بیس مولٹ آرہے ہیں اس پہ میں نے ایک یہاں دے دیا ایک میں نے یہاں لے کے آگے یہ میرا اے سی ہے اس کو دے دیا اور یہ چیز لگی اور یہاں پہ اگر ہم دیا اور لگا دے تاکہ جب یہاں ہائی مولٹ آئے گی بارہ مولٹ آئے گے یہ ریلے میں سے پرنٹ تلے گی ریلے اس کانٹیک کو کھے جے گی یہ یہاں آجے گا پرنٹ سرکیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس ہی چلنا شروع کرتے گا اس ہی چلے گا تھنڈا گونا شروع ہوگی ٹیپرچر کام ہونا شروع ہوگا ٹیپرچر کام ہونا شروع ہوگا تو اس کی ریلے سے بڑھنی شروع ہوگی یہاں پہ وولٹیج گرمہ شروع ہو جائے گی جب وولٹیج اس سے نیچے گرے گی مائنس ٹوال وولٹ آئیں گے اپن ہو جائے گا اس میں سے کوئی کرنٹ سنو نہیں کرے گی یہ سرکٹ اپن ہو کے واپس یہاں آجے گی لیکن اس پہ don't you see a problem یہاں پہ اگر میں نے وولٹیج ایٹ کی ہوئی ہے ٹونٹی سکس ڈگری کے کارسپورنڈنگ جو ہی اسی جان ہوگا اور تیمپرےچر ٹونٹی 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 اس سے کم ہو گیا جہاں این وولٹیج ریلے آخر ہوں گیا یہ سی باند ہو گیا جو ہی ہی باند ہو گیا اب ٹونٹی 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 ٹ clanٹی ٹونٹی ٹونٹی ایک منٹ بھی لے گا فیو سیکنڈز ٹیمپریچر میں چین جائے گی وہ ٹونٹی سکس پوائنٹ زیرو ون ہوگا جو ہی اس سے اوپر جائے گا پھر لے پھر آن ہو جائے گا ایسی آن ہوگا ایسی جو ہی آن ہوگا حالی میں حال چار پانچ سیکنڈ سی چلے گا وہ ٹونٹی سکس پوائنٹ زیرو ون سے پھر ٹونٹی پوائنٹ نائن پھر آئے گا پھر بند ہو جائے گا تو بسکلی یہ آن آف آن آف آن آف ہوتی رہے گی جہاں بھی یہ ایشو ہو اس کو آوائیڈ کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں چیٹرنگ کہ آن آف آن آف آن آف ہوتی رہے گی ویڈیارٹ ایک دیمیج ایسی کیونکہ آپ کو بتا ہے جب ایسی ایک دفعہ بند ہو تو پھر اس کو فورا آن نہیں کیا جاتا ٹھوٹی دیر دی جاتی ہے تاکہ پھر آن آن بنانا کمپریسر خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے کیا کیا ہے اس کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا جی تیمپریچر ٹوٹی سکس ہے لیکن ٹوٹی سکس پہ آنے پہ ایسی سٹارٹ نہ ہو جب تیمپریچر بڑھ کے ٹوٹی سیون ہو تب تیمپریچر اسی سٹارٹ ہو اور اس پہ ایسی چلتا رہے جب تیمپریچر ٹوٹی سکس سے نیچے بھی آ جائے تب بھی چلتا ہی رہے جب تک فار ایسی ایسی سٹارٹ نہ ہو تو آپ ایک سٹرن بینڈ دے دیتے ہیں بے گل اس طرح سے آپ ایک بینڈ دے دیتے ہیں اگر بینڈ سے میں اندر ہوں گا تو لیٹ ٹوٹیٹ بی وٹیور دا سٹیٹ اس لیکن اگر بینڈ کی باؤنڈی کروس کروں گا اوپر تو آٹھوٹ بدل جائے گی یا اگر بینڈ کی باؤنڈی نیچے کروس کروں گا تو آٹھوٹ بدل جائے گی اس کو ہم گرافیکل یوں دکھاتے ہیں کہ اگر یہ میرا انپوٹ سگنل ہے اور یہ میں نے بینڈ بنا دیا اب میں یہ کہہ رہوں کہ اگر میرا انپوٹ سگنل بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئے گا تو لیٹا سیکھ اس وقت یہ ہائی ہو جائے آٹھوٹ ہائی ہو جائے گی لیکن اب اگر اس وقت یہاں سے انپوٹ کم ہونا شروع ہو تو آٹھوٹ ہائی ہی رہے گی جب تک انپوٹ اس لیول تک نہ آجائے جب انپوٹ اس لیول تک نہ لے گی تو آٹھوٹ سوچ کرے گی اور دوسرے لیول پہ آجائے گی اب جب تک انپوٹ کم رہے گی اس لیول سے آٹھوٹ لو ہی رہے گی آپ اگر دوبارہ انپوٹ بڑھنا شروع کرے گی آٹھوٹ یہی رہے گی یہاں پہنچا ہوں گا آٹھوٹ یہی رہے گی اس بیند کے اندر یہاں پہنچا ہوں گا آٹھوٹ یہی رہے گی لیکن جب اس کو کراس کروں گا آٹھوٹ پھر ہائی ہو جائے گی اندر ورڈ اس لیول پہ آٹھوٹ بڑھنے کے ساتھ میری آٹھوٹ چیز ہو گی اگر انپوٹ کم ہونا شروع ہو گی تو میں اس راستے کو سالو کروں گا میری آٹھوٹ ہائی ہی رہے گی جب تک میں اس پائنٹ پر آجوں گی یہاں پہنچا ہوں گا تو پھر میری آٹھوٹ چیز ہو گی اور پھر میں اگر انپوٹ کم کرتا جاؤں تو آٹھوٹ میری یہی کھڑی رہے گی یہاں سے اگر میں دوبارہ آٹھوٹ بڑھانا شروع کروں گا تو پھر میں یہ راستہ لوں گا میری آٹھوٹ یہی رہے گی جب تک میں اس لیول پہ نہ آ جاؤں گا اس لیول پہ آؤں گا تو آٹھوٹ چیز ہو گی اب یہاں پہ گر میں نے ٹونٹی سکھ سیٹ کر بھی دیا ہے اور لیٹس سے یہ ٹونٹی سیون ہے اور یہ ٹونٹی فائیو ہے تو اب وہ ایشو ختم ہو گیا ہے اب ایسی تب چلے گا جب تیمپریچر ٹونٹی سیون پہ پہنچ جائے گا جب ایسی چلنا شروع ہوگا تو تیمپریچر کم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ایسی چلتا رہے گا چلتا رہے گا جب تک تیمپریچر ٹونٹی سیون سے کم ہوگا ٹونٹی سکس پہ نہ آ جائے ٹونٹی سکھ سے کم ہوگا ٹونٹی فائی پر نہ آجائے اب ٹونٹی فائی پر آجائے گا اب ایسی آف ہو جائے گا ایسی آف ہو جائے گا تو اب ایسی ایسا کمرے کا تیپریٹر بڑھنا شروع کرے گا ٹونٹی فائی ہوگا ٹونٹی سکھ ہوگا ایسی نہیں چلے گا ٹونٹی سیون ہوگا تو ایسی چلے گا now you can see کہ جتنا آپ اس گیپ کو بڑا کریں گے اتنا ہی ایسی کے آن اور آف ہونے کی فریکوینسی کم ہوتی جائے گی یا دیر تک آن رہے گا اور زیاد دیر تک آف رہے گا آن دیرہا ہنگرام پھر اس بی آنڈ کو نیرو کر دیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آنوا کرے گا پھر تھوڑی دیر کے لیے آخر کرے گا پھر تھوڑی دیر کے لیے آنوا کرے گا اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہسٹیرسز اس فنومنہ کو کہتے ہیں ہسٹیرسز آپ نے ہسٹیرسز مگنیٹیزم میں بھی پڑا گیا so this is what is called ہسٹیرسز اور یہ ہسٹیرسزز کا فنومنہ اس کو ہم بسکل ہسٹیرسز بینڈ کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں UTP which stands for upper trigger point کہ اس جگہ پہ جب بڑھتے بڑھتے input یہاں پہ آئے گی تب basically upper trigger point output trigger ہو کے اپنے آپو بدل لے گی اور اسے کہتے ہیں LTP lower trigger point کہ جب input کام ہوتے ہوتے اس level پہ پہنچے گی تب output جا کے ٹوگل کرے گی اور اپنے آپ کو بدل لے گی تو UTP LTP اور اس کو ہسٹیرسز بینڈ H یہاں دکھتے ہیں آئیڈیا ہے کہ یہ جو ہسٹیرسز بینڈ اگر ہم یہ لگا دیں کمپیرٹر کے ساتھ تو پھر یہ جو چیٹنگ والی جو پرابلم میں ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ کیسے لگائیں اگر میرا یہ ایک کمپیرٹر تھا سیمپل سا اور لیٹا سے میں نے اس کو زیرو دے دیا اور ناو اگر نو کہ جب بھی یہاں سیگنل زیرو سے اوپر جائے گا آؤپوٹ ٹھائیڈ ہو جائے گی جو ہی زیرو سے نیچے آئے گا آؤپوٹ ٹھائیڈ ہو جائے گی اور اس کا ہم نے بنا کے دیکھا بھی تھا کہ میں اس کو ایک سائین ویاب دے دوں تو اس کے اوپر جو مجھے آؤپوٹ ملے گی وہ یوں ملے گی کہ جو ہی یہاں پہ آؤپوٹ ٹھائیڈ ہوئی آؤپوٹ ٹھائیڈ ہوئی اور this is the output that I get in another world simple zero now if I want to introduce hysteris all I have to do is positive feedback like this like this this positive feedback actually introduces hysteresis لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ابھی بھی یہی مفہم بنے گی اجیوم کرتے ہیں کہ شروع میں ہمیں پتا ہے کہ چونکہ یہ پوزیٹی فیڈ بیک ہے اس میں آؤپوٹ ہمیشہ دو ہی لیول پر ہو سکتی ہے یا ہائی یا لو لیٹس اجیوم کہ آؤپوٹ ہائی لیول پر تھی یہاں پر تھے پلاس وی سی سی اگر پلاس وی سی سی یہاں پر تھا تو یہاں پر value کیا ہوگی let us say this is so generally میں اس کو nr کہہ دے تو اسے r یعنی اگر اس کی value 1k ہے تو n times 1k اس کی value ہے n can be 2, 3, 4, 5, 6 any value یہاں پر جو value ہے let me call it v1 یہ کیا ہے potential divider ہے v1 is equal to r divided by r plus nr into vcc تو یہ بن گیا آپ کا اگر میں 1 over 1 plus n into plus vcc اب یہ n مغیرہ کی termوں میں normalی لوگوں کو تھوڑے سیکھن فیوجن رہتی ہے so let us take some value let us say n is 5 and plus vcc is 12 volt and minus vee وہ بھی ہم نے لیتے ہیں minus 12 volt اب اس سیریو کے ساتھ v1 کی value کیا آئے گی 2 volt اس کا حضرت ہے یہاں پہ ہوں گے 2 volt now output is high یہاں پہ ہیں 2 volt اب اگر یہاں پہ 0 volt وہ input پہ یہاں پہ ہیں 2 volt یہاں 0 volt output کیا ہونی چاہیے تھی کیا ہونی چاہیے تھی plus vcc تو وہی تو output ہے اس وقت اس کا حضرت 0 کے اوپر output plus vcc رہے گی اب یہاں پہ output بڑھتی جائے input بڑھتی جائے 0 skip جائے ہم 1 volt پہ آجیں 2 volt پہ آجیں 3 volt پہ آجیں کیا ہوگا جب تک ہم 2 volt سے نیچے نیچے ہیں output positive ہی رہ رہی ہے جنہیں ہم 2 سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے let us say 2.5 پہ چلے گے اب output کیا ہوگی minus اب جب یہاں پہ output اس کی بڑھائے آجیں گی minus v e e تو یہاں پہ voltage کیا آئے گی negative 2 volt تو اب یہاں آگے جی minus 2 volt یہاں 2.5 تھا اور یہاں minus 2 volt e d کیا ہوگی minus output minus ہی ہونے چاہیے تھی minus e ہے اس کے اندر ٹھیک ہے system fatter اب آپ یہاں سے 2.5 سے نیچے آنا شروع کریں keep in mind کہ جب ہم voltage بڑھا رہے تھے 2 volt کے اوپر جا کے output سوچھ کی تھی اب آپ 2.5 سے نیچے آجائیں 2 پہ آجائیں output کیا ہوگی چاہیے negative 1 پہ آجائیں output کیا ہوگی چاہیے negative 0 پہ آجائیں minus 1 پہ آجائیں اب minus 2 سے تھوڑا سا پڑھیں آپ پہنچیں تو آپ جب اوپر جا رہے تھے تو 2 volt پہ جا کے output سوچھ کی تھی اور میچے آتے ہوئے جب آپ minus 2 پہ آئے ہیں تو output سوچھ کی ہے اس کا مطلب آپ waveform یہ نہیں بنے گی اب یہ بنے گی کہ جب آپ یہ ہے 2 volt اور یہ ہے minus 2 volt اب جب تک ہم 2 سے آگے نہیں جائیں گے یعنی اس کو میں پھتم کر دوں جب تک ہم اس لیول تک نہیں آجاتے output سوچ نہیں کرے گی output ہائی ہی رہے گی اور اس کی بجائے یہاں پہ آگے output سوچ کرے گی لیکن لیکن اب جب میں اسے پیچھے نہیں کوشش کروں گا تو output یہ رہے گی ہائی ہم نے بھی کہا رکھا کہ output لو ہی رہے گی یہاں پہ آکے یہ output جب تک میں یہاں نہیں آجاتا میری output لو ہی ہوگی جب میں minus 2 سے کم کروں گا تو اب یہ ہائی ہوگی آپ نے دکھا کہ پہلے یہ یہاں zero crossing پہ پیچھ جہا کے اوپر output بدلتی تھی zero سے تھوڑا سا اوپر گئے output بدل گئی تھوڑا نیچے آئے اور پھر چینج ہوگی اب بیسیکلی zero کے گرد ایک hysteresis بینڈ آگیا ہے اب zero کے بجائے 2 وولٹ پہ جا کے output بدلتی ہے جب ہم وولٹی بڑھا رہے ہوتے ہیں جب ہم وولٹی کم کر رہے ہوتے ہیں تو zero پہ سوچھ نہیں کرتی zero سے پیچھے minus 2 پہ آکے سوچھ کرتی تو اور یہ پٹکلر جو ایمپلی کمپیلٹر بنا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کا ایک نام شمید ٹرگر بھی ہے اور یہ کون سا ہوگا انورٹنگ یا نون انورٹنگ کمپیلٹر اور اس کے انورٹنگ انڈ پہ انپوٹ دے رہے ہیں تو انورٹنگ ہے جب انپوٹ بڑھتی ہے تو انپوٹ گام ہو جاتی ہے نگٹ چلی جاتی ہے تو یہ بسیقلی اسے ہم کہا جاتے ہیں انورٹنگ شمید ٹرگر یا کمپیلٹر وید ہیسٹیرس انورٹنگ کمپیلٹر وید ہیسٹیرس اور ہیسٹیرس کتنا سیٹ کرنے آپ یہاں دیکھتے ہیں یو چینج جو پورشن فیڈ بیک ہو رہے آؤٹپوٹ کا اس کی ویلیو شنج کرتے ہیں اور یہی ویلیو ہیسٹیرس بین سیٹ کرتی ہے ہیسٹیرس ہم کہیں گے ہمارا ہیسٹیرس بین ہے اس کی ویلیو ہے 4 ویلیو بیسیقیلی یہ جو آپ کا یو ٹی پی بنا اس پہ سیٹیرس 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 ہوتا ہے کہ آپ کے سیٹیرس کی نوائز جو ہے وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتی یعنی اگر آپ کوئی لیو ڈیٹیکشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں نوائز آگئی نوائز سے بڑھا دیا کہ فرض کریں میں نے زیرو دیکٹر لگا رہے ہیں لیکن میرا سیٹیرل یوں کر کے بنا رہے ہیں یہ سائن رہا ہے جس کے اوپر اب اگر اس سگنل میں اگر میں سوڑا اور یہاں کہ الیابرنٹ کر رہا ہوں اب دیکھو گر آپ زیرو کمپیٹر لگاؤ گے تو یہاں پہ بھی سوچنگ ہوگی یہاں پہ بھی یعنی آؤٹپوٹ جو ہے آپ کی ان جنگوں کے اوپر کئی دفعہ سوچ کرے گی حالانکہ یہاں پہ اصل پہ سگنل نے صرف ایک دفعہ جرو گاؤس کیا ہے لیکن نوائز تھی اس کے یعنی کئی کروسنگ آگئی آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یہ والا سٹرسل لگائے تو اب اگر یہ سگنل اس کے اوپر نوائز بن کے یہ جائے گا نوائز تب بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے تو اس وقت سگنل نے چینج ہونا جب یہ اس چینج پہ کروس کرے گا بیچ میں بیچے زیروں کے پاس پاس نوائز آتی جائے اور اگر یہ یہاں بھی نوائز آجائے گی پھر بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب یہ ایک تفعہ سگنل یہاں سے بینڈ سے نکلا اس نے اپنا لیول چینج کر لیا اب جتنے جر تک یہ واپس بینڈ کے انتر جاتا رہے سگنل تب تک یہ نہیں کرے گا جب تک اس بینڈ کو گروس نہیں کرے گا تو اس لئے ہیسترسیز بینڈ جو ہے نا اس کی ویٹھ اگر اس طرح سے رکھی جائے کہ جو آپ کی نوائز ہے اس نوائز کی جو میکسیمم پیک ٹو پیک ویلیو ہے اس سے آگا بینڈ بڑا ہو تو پھر آپ کی آؤٹپوٹ بلکل کلین ہوتی ہے اس میں کوئی اس جگہ کے اوپر چیٹنگ نہیں آتی تو اس اگر گوڈ تنگ باوٹ ایٹرڈیوسنگ ایم ہسٹیرسیز بینڈ ان کمپیٹرز اور اس کے اور جو استعمال ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ اس پوزیٹیو فیڈبیک کے ذریعے اور یہ ہسٹیرسیز ڈال کے اس سے ہم اسیلیٹر بھی بنا سکتے ہیں جو کہ سنگل جنیٹ کرتے جائے خود بہوٹی لیکن لیکن اس ہسٹیرسیز اگر پوزی فیڈبیک نہ ہم دے ہسٹیرسیز بینڈ نہ بنے تو پھر اسیلیٹر نہیں بن سکتے اب اگر میں آپ سے سببیل یہ بچھوں کہ ہسٹیرسیز کو سمپل الفاظ میں دیفائین کر دو ایک ہے کمپیلیٹر ایک کمپیلیٹر with ہسٹیرسیز دونوں میں فرقیا کو اگر کو سبب نے to دیفائین کو سبب تو مطلب ٹھیک ہے لیکن آپ الفاظز بھی ٹھیک ہے اگلے کو بھی سمجھ میں آجائے آپ بتائیں آپ شاید آپ 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 کپ کم بیٹر میں جو عور سمجھ ہوگی اگر نوائز ہے تو بہر نوت نہیں ہوں گی سوہ اس کا عطلب ٹپہ تال distribuing ٹھیک ہے اس لگن ورڈنگ تھوڑا سی نا بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن ہاں اگر پاس کو روک ہوگو کہ لیول کمپیٹر جو ہے اس میں اصل میں UTP is equal to LTP and it is equal to the reference voltage یعنی جو آپ نے reference voltage set کی ہے اسی پہ اگر voltage بڑھے گی تو output change ہو جائے گی اگر اس سے input کم ہوگی output change ہو جائے گی یعنی وہ اپر trigger point اور دونوں equal ہیں and they are equal to the reference value جس کے ساتھ ہم level compare کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ اگر UTP اور LTP different ہو تو پھر یہ basically comparator with hysteresis ہے یہ UTP اور LTP جنرل definition ہو گئی level comparator وہ ہوگا جبکہ اگر یہ دونوں different point ہیں یعنی voltage بڑھتے ہوئے کسی اور point پہ جا کے output کو change کرتی ہے اور reduce ہوتے ہوئے کسی اور point پہ جا کے کسی اور level پہ جا کے switch کرتی ہے تو پھر وہ hysteresis والا comparator کلائے گا اگر voltage کے بڑھتے ہوئے output change ہونا ہے والا point اور کم ہوتے ہوئے change ہونے والا point انڈیا لیول ایک ہی ہو تو پھر وہ simple level comparator ہے اور level comparator کی خرابی یہ ہے کہ نوائز کی ویاسے اس میں جب بھی وہ level ہم cross کرتے ہیں اگر وہاں پہ نوائز آ جائے تو اس کے لیے سے output جلدی جلدی دو چار دفعہ switch کر جائے گی جبکہ اگر آپ hysteresis ڈال دے اور ہسٹیرسیز بینڈ کی width اتنی رکھیں کہ نوائز کی پیک ٹو پیک ویلیو سے یہ ہسٹیرسیز بینڈ بڑھا ہو تو پھر even in the presence of noise جب آپ بینڈ سے گزریں گے تو output جلدی جلدی high low ہوگی بڑے cleanly ایک دفعہ ہوگی پھر جب آپ بینڈ سے گزر جائیں گے پھر ایک دفعہ لوگ جائے گی یہ اس کا advantage ہے ایک میں نے آپ کو وہ دیا تھا سوچنے کے لئے کال سوچ کے آنا کہ ونڈو کمپیرٹر جو ہے وہ ہم اس سرکٹ سے کیسے بنا سکتے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو دوں گا کہ سوچے exercise کروں کیونکہ unless you just come sit in the class and listen and go away and don't do anything no reading no exercise at your end believe me you will forget it like this اور آپ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اگر آپ تھوٹی سی پیکٹیس کروں گھر جا کے بک پڑھ لو میں آپ کو اس لئے تھوٹی سی دے رہا ہوں یہ اپنا مغل لگاؤ اس کے اوپر تھوٹی سی آپ اس پہ access کروں گے پھر آپ کو یہ چیز یاد رہنے کی چانس زیادہ بہتر ہیں یہ ہم نے بروایا تھا inverting اب اگر میں non inverting بنانا چاہوں ہی کمپیلٹر رہا تو فیڈڈا تو ہمیشہ پوزتیو ہوگی نیگٹی فیڈڈا کر دیں گے تو وہ تیمپی فیر بن جائے گا اب اسیو یہاں کہ فیڈ بیک بھی پوزتیو ہی دینی ہے انپوٹ بھی پوزتیو ٹرنل پر ہی دینی ہے کیا کریں کسان دیں کسان دیں گے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں ریفرس وولٹج اور یہاں پہ بجائے برائیو کر رہے گے جو میرا ڈیوائیڈر تھا جو کہ پوزی فیڈر دے رہا ہے یہی بہ میں اس کو بھی ان دے دوں اب اس کا انیلسز کرو اسی طرح سے انیلسز میں میں نے آپ کو جیسے یہاں پہ ہم نے کیا تھا ہم نے کہا کہ اچھا یار آوٹپٹ چونکہ پوزیٹیو فیڈ بیک ہے اس لیے it is our comparator اس کی آوٹپٹ یا پوزیٹیو وی سی سی پہ ہوگی یا نیگٹیو وی ای پہ ہوگی کہیں ایک ہوگی ہم نے یہاں پہ چونکہ تھا اچھا جی فرض کر لیتے ہیں یہ پوزیٹیو پہ ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اس ٹرمیل کے اوپر کیا وولٹیج فیڈ بیک ہو رہی ہے اور اب سیگنل کی ویلیو کس لیول تک پہنچے گی جب بیسیکلی یہاں پہ جو ای ڈی بن رہا تھا وہ اگر پوزیٹیو سا تو نیگٹیو ہو جائے گا یا نیگٹیو سا تو پوزیٹیو ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے چلنا ہے یہاں پہ بھی this is nr this is r اب ہمیں پتا ہے کہ ایک سائٹ کے اوپر ہم نے ویلیو دے دی یا فکس ویلیو v ریفرنس my question is ہم نے دیکھنا ہے کہ یا یہاں انپوٹ کی کس ویلیو کے اوپر آوٹپوٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہوگی کس ویلیو کے اوپر جا کے آوٹپوٹ نیگٹیو ہو جائے گی تو ہم کمپیٹر کا انیلسی سے ہمیشہ ایسی کریں گے اچھا جیوں کر لیتے ہیں کہ آوٹپوٹ جو ہے وہ پلاس وی سی سی پہ ہے اگر آوٹپوٹ پلاس وی سی سی پہ ہے تو یہاں پہ کیا وولٹج ہوگی v1 کیا ہوگی یا دی پیلیو دیویٹر بن رہا بھائی اس میں سے کتنی کرن فلو کرے گی کتنی کتنی وی سی پہ ہے صلی موسیقی 1 دیویٹر بن رہا بھائی وی سی 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 موسیقی وی سی سی موسیقی خالی وی کون سی وی وی ان ٹھیک ہے جو وی ان divided by آر پلس این آر یہ ہے جو کرنٹ اس میں فلو کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے گراؤس کیا ڈراؤپ ہوگا کرنٹ یوں فلو کر رہی ہے نا اس کے گراؤس ڈراؤپ ہوگا آئی آر اور اس کی پولارٹی کیا ہوگی کون سا ان پوزٹیو اور کون سا نگٹیو بیوان مالا پوزٹیو ہوگا یعنی یہ پوزٹیو ہوگا یہ پوزٹیو ہوگا اب بتائیں بیوان کس کے برابر ہوگی یار یہ پولٹیج در وی ان ہے وی ان پلس آئی آر وی ان پلس آئی آر تو یہ آگیا وی ان پلس آئی کی جگہ میں یہ چیز آگئی بی سی سی مائنس وی ان دیوائیڈ بائی آر پلس این آر انٹو آر یہ ہے وی ان پلس آئی آر ہم نے جون گیا تھا کہ بی سی سی آوٹھائٹ پہ پوزٹیو ہے آوٹھائٹ پہ بی سی سی پوزٹیو تب ہی ہو سکتی ہے جب ایڈ کیا ہو پوزٹیو ہو اور ایڈ جو ہے پوزٹیو تب ہی ہوگی اگر وی وان گریٹر دین وی ریف ہے اس کا مطلب ہے آپ باؤنڈری کیا بنے گی جہاں پہ ایڈی زیرو ہو جائے ایڈی پوزٹیو ہوگا تو آر پوٹ پوزٹیو ہوگی ہم نکالا چاہتے ہیں کہ کس ویلیو وی ان تک آؤٹپوٹ پوزٹیو رہتی ہے جب وی ون وی ریفنس کے ایکوال ہو جائے اب اس ایکویشن میں وی ون کی ویلیو ڈال دیں وی ان پلس وی سی سی مائنس وی ان ڈیوائیڈ بائی یہ آر میں سے کچھل کر دیتے ہیں تو ون پلس این اس ایکوال ٹو وی ریف اس کو اب آپ سانڈ کر لو کہ یہاں پہ ایک پاس آجے گا جی وی ان اگر میں نکال ہوں تو یہاں ون مائنس ون ہوگا ون پلس این پلس وی سی سی ڈیوائیڈ بائی ون پلس این اس ایکوال ٹو وی ریف یہ بن جائے گا v in into اگر اسے solve کیا جائے تو یہ n over n plus 1 اور اس کو ہم ادھر لے جاتے v ref minus v c c divide by 1 plus n پر یہاں پہ بانجے گا جی v in is equal to n plus 1 divided by n into v ref minus v c c divide by 1 plus n اور اسے کر کیا جائے تو یہ بن جائے گا v ref into 1 plus 1 over n minus v c c divide by n this is v in یعنی جب تک v in کی value اس value سے بڑی ہے ed کیا ہوگا پہنچتی ہوگا اور out پہ v c c ہوگی لیکن جب جب اگر ہم input کو کم کرتے کرتے اس value سے نیچے لے آئے تو کیا ہوگا to ed negative ہو جائے گی اور output output change ہو جائے گی from v c c to minus v to تو پھر یہ کیا value بنی ltv بنی یا ut بنی نہیں دیکھو نا اگر value اس سے بڑی رہے تو output v c c پر ہی رہے گی output change نہیں ہوگی اب میں input کم کرتے 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 جب اس value سے نیچے ہوں گا تب input change ہوگی ltv کیونکہ میں input کو lower کرتا جارہوں کرتا جارہوں اور جس value پہ lower value پہ جا کے یہ output بنی جائے گی that is called ltv تو یہ نکلائے گا ltv اس circuit کے لیے اس circuit کے لیے this is what is ltv جب بھی ہم hysteresis والے comparator کا analysis کریں گے میں نے آپ سے یہی کل کہا تھا کہ اس میں ایک پائنٹ ہمیشہ one of the two levels پہ ہوگی یا plus vcc پہ ہوگی یا minus vcc پہ ہوگی اور analysis کرنے میں آپ یہ کریں کہ نکالیں کہ یار یہ ltv کیا ہے اور ut کیونکہ اس جگہ جا کے ہمیں پتا ہے کہ آؤٹوٹ سوچھ کر جانا ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ کیا آؤٹوٹ پہ مجھے vcc ملتا رہے گا یعنی جو میں کنڈیشن کی تھی مجھے وہ ملتے رہے گی کس ویلیو تک جب ہم اس انپوٹ کو کم کرتے کرتے اس ویلیو سے پیچھے آئیں آؤٹوٹ سوچھ کر جائے آؤٹوٹ سوچھ کر کے ہو جائے مائنس v e v e آپ کو مائنس v e کے لیے پھر سیم انیلنسز کریں سارا اب آپ دیکھو یہاں پہ کیا وولٹ جائے جس پہ جا کے آپ کی e ڈ نیگٹیو ہی رہے گی جب تک e ڈ نیگٹیو ہی رہے گی تب تک آؤٹوٹ مائنس v e پر ہی رہے گی اب اگر بڑھانا شروع کریں گے اور جس input پہ جا کے e d ہو جائے گا آؤٹوٹ اگین سوچ کر کے مائنس v e سے پلس v e پہ آجے گی وہ input کی value آپ کی utp بہت جائے گی you can do this thing میں صرف آپ کو اس کا result بتا جائے ہوں try to do at home ut جو آپ نکلے گی وہ یہ نکلے گی کہ v ref into 1 plus 1 over n اور بجائے یہاں minus کے plus ہو جائے گا v c c divided by n یہ ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ basically جو v c ہے اس کا magnitude اور v e کا magnitude یہ برابر ہے یعنی یہ plus بارہ تو یہ مائنس بارہ ہے کیونکہ نورمالی یہ ہی ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح سے just do the analysis جو میں نے کر کے دکھایا نا ایک case کے لیے اب آپ یہ assume کریں کہ یہ پہ minus voltage ہے اس کو minus v c کے لو and now do the analysis کہ کیا کرنٹ ادھر فلو کرے گی یا کرنٹ لو کی input کی کیا value ہے جس تک ED negative رہتی ہے اور جب اس سے زیادہ input بڑھے گی تو ED positive ہو جائے گا اس جس یہاں کر کے آپ کو نکال کے دکھایا یہ UTP یہ نکلے گا یہ آپ analysis کر دیکھ لیں we stop here یہ basic analysis اگر آپ تھوڑ چیز کی practice کر لو پڑھے 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 methodology یعنی جب بھی آپ ریپیٹن ہاو ٹو ڈو analysis آپ کمپیٹر جن میں positive feedback بھی جاتی ہے ہمیں پتہ ہے چونکہ کمپیٹر ہے پوزی feedback ہے اس کی output will be either of the two levels یا plus VCC یا minus VCC اور آپ نکال output switch کر جائے اس کے لئے آپ assume کر لیا کرو کہ output is at one level میں نے مشا positive لے کے چلتا ہوں آپ بھی positive لے لو output is add plus VCC جس کا مطلب یہ ہے کہ ED is positive تو اب آپ input کے لئے equation لے کے assuming کہ یہاں VCC ہے یہاں پہ ہے وہ point نکال جب آپ کا ED 0 ہو جائے گا یعنی آپ کا نصے تو positive ہے لیکن جب آپ کا ED negative ہو جائے ہونے لگے گا وہ value ہوگی جب ED positive سے 0 کے پاس آئے گا اور اس کے پاس negative ہوگا تو جب 0 آنا ED نے اس condition کے لئے VIN کی value نکال وہ آپ کا trigger پوائنٹ set کر لیتا اور اس تقرے کے اوپر آپ کے out to balance کے minus vc ہو جائے گی آپ minus vc کے لئے پھر وہ ہی question لکھیں دوبارہ اس کو solve گرائیں سارا کچھ آپ دیکھو یہی derivation کر کے دیکھنا derivation تو pretty much یہی رہے گی pretty much derivation یہی چل رہی ہوگی صرف کیا چیئے جائے گی جہاں پہلے لکھ رہے تھے plus vc وہاں پہ آپ نے minus vc کر دینا تو بسکلی اس equation میں یہاں پہ یہ minus ہو جائے گا یہاں پہ یہ minus ہو جائے گا یہاں پہ یہ پہ یہ یہ پہ اور یہ پہ یہ پہ اور تو چیز دے ناٹ ٹو ثریٹن یو بٹ جس ٹو گیو یو کانفیدنس کہ یار انیلسیس کا یہی طریقہ فالو کر لیں آپ کو اپنی سکر سال کر سکتے ہیں لیٹ می سی کہ یہاں نیگیٹیو کو میں گراؤن کر دیتا ہوں پوزیٹیو کے اوپر ر نر اور اگر میں یہاں ایک ریسٹر لگا کے let us say it is mr یہاں پہ v in دے دوں اب کیا ہوگا so i mean you look at the circuit it is again a positive feedback it means it is a comparator with hysteresis اس کی آوپپٹ یا پلس ہوگی v cc یا پلس v cc ہوگی we need to find out کہ اگر میں عزوم کر لوں گے اس کی یہ پلس ہے v cc to now write the equation to find out voltage at this point in terms of v in v cc یا آپ کو یہاں پہ یہاں پہ no decoation لگا لوں branch current method or analysis جو مرضی لگا ہو find voltage at this terminal اس point پہ voltage آ جائے گی تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اس point پہ کب تک voltage اس سے higher رہے گی تاکہ ed positive رہے اور v cc ہمیں ملتا رہے اور وہ کیا value ہوگی input کی جس کے اوپر یہاں پہ voltage اس کے برابر ہوتے کیونکہ وہ point ہوگا کہ اب میں نے اگر v in اس سے پیچھے کی یا اس سے زیادہ کی whatever وہ تو ابھی کوشی لکھو کے تا رہا پہ چلے گا کہ اس کے بعد یہ flip کر دے گا تو اگر تو اس سے اگر میں نے voltage پیچھے کی اور ed negative ہو گیا تو پھر جو میری value v in کی نکلے گی وہ l t p ہوگی اور اگر میں نے اس سے زیادہ v in کی جس کی وجہ سے یہاں پہ ed negative ہو گیا تو پھر وہ utp ہوگا کہ v input کو بلاہتے پاہتے اس value پہ جب لے گیا تو پھر ed negative ہو گیا تو وہ اپر ٹرگر پوائنٹ ہو جائے گا so that is how just try to do analysis of this circuit اور دکھو اس کا behavior کیا بنتا ہے جیسے میں نے کہا behavior ہمیں پتا ہے کچھ ناجی کروں تو مجھے پتا ہے کہ یہ comparator ہے with hysteresis ہے اس کی output یا پلاس یا منس رہنگ ہے analysis کا purpose رہی ہے to find out ar input کی کس value کے اوپر output پلاس سے منس ہو جائے گی اور کس value کے اوپر منس سے پلاس ہو جائے گی یعنی کونسا اس کا upper tigger point ہے کونسا اس کا lower tigger point ہے یہ کر کے نکالنا تو مجھے پتا ہے جتنے بھی circuit ہوں گے جس میں آپ positive feedback دکھو گئے ان کی ہمیشہ analysis یوں ہی کیا جائے گا so that is the reason I just want کہ آپ اس کی پریکٹس کرو آپ کو true benefit اس وقت شاپکا تب ہی ہو سکتا ہے کر آپ جو یہاں پہ learn کر رہے ہو اس کو جا کے خود پریکٹس کر کے دیکھو کہ واقعی آپ نے چیز سمجھ لیا ہے سمجھ لیا ہے اور میں کہ یہاں پریکٹس کرتا ہے اور آپ اگر تمہیں یہ کرنا آگیا تو میں اس پہ جو مردی کلاب آزیاں کھاؤں کوئی بھی پولم ایسی نہیں ہوگی اس کو آپ سوال نہ کر سکتے ہیں میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا کل کے لیکچے میں پہ لے لیت می سی کہ آپ اس کو سوال کر سکتے ہو گھر سے کر کے لانا کچھ اور کر دوں کچھ اور کر دوں کچھ اور کر دوں کیاں فرک پڑے گا اس کو فرک نہیں پڑتا جو جس تو کی میرے آئیڈیہ اچھا ہے اگر میں یہ کر دوں اس سے فرک پڑے گا اور اگر میں اس کی بھی یہ کر دوں دوں کیا فرک پڑے گا اس کو فرک پڑے گا اس کو سمپل پوائنٹ اگر آپ کو انسیز کرنا آپ ہے اس کا کچھ بھی فرک نہیں پڑتا سیڈو ٹومارو انشاءاللہ